یہ ہیں راجستان کے رہنے والے انتالیس سال کے وکرم پودار جن کی زندگی ایک دم فلم ہی لگتی ہے ہنسی اور گدگدی سے بھری ہوئی لیکن ان کی زندگی کی ریل دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہنسی کے جو گبارے پھوڑتے ہیں اصل میں وہ خود ایک گہری پیڑا سے باہر نکلے ہیں بورڈ روم کامیڈی کے مینجنگ ڈیریکٹر وکرم کہتے ہیں کہ میری نوکری جا چکی تھی پتا مر رہے تھے کچھ اور کرنے کو تھا نہیں تو لوگوں کو ہسانہ شروع کر دیا کامیڈی کے روپ میں نہیں بلکہ دھندے کی طرح ایک دم شد بزنس بنا کر کمار منگلم، آدھت برلا، آرندتی بٹا چواریا اور رتن ٹاٹا جیسے لوگ بھی میری کامیڈی کے دیوانے ہیں اور سالانہ پچاس لاکھ روپے سے زیادہ کا میرا ٹرنوور ہے وکرم کہتے ہیں کہ میں اچھی خاصی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے پاپا کو بٹس پلانی سے سکولرشپ ملی تھی ایک زیادہ تر پیسے ان کی سوتیلی ماں لے لیتی تھی اس سے پریشان ہو کر وہ گھر سے بھاگ گئے اور آئی آئی ایم احمد آباد میں داخلہ لے لیا پڑھائی کے بعد انہوں نے خود سے اپنی شادی بھی کی انہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا یعنی میں ہوا وہ کہتے ہیں کہ جب میں تین سال کا تھا تو پاپا کی کڈنی فیل ہو گئی ممبئی کے ایک اسپتال میں ان کے کڈنی کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا حالانکہ پریوار سے کسی نے ساتھ نہیں دیا ماں دن بھر اسپتال سے گھر اور گھر سے اسپتال کے چکر لگاتی رہتی گھر میں نوکر میرے حصے کا دودھ پی جاتے تھے اور مجھے بھوکا سونا پڑتا تھا کچھ مہینے بعد پاپا اسپتال سے واپس گھر تو لوٹ آئے لیکن صحت خراب رہنے کے چلتے نوکری کرنے میں سمرت نہیں تھے پھر انہوں نے فیکس مشین اور تھرمل پیپر امپورٹ کرنا شروع کر دیا پاپا کو بزنس کی اچھی خاصی سمجھ دی جلدی ان کا یہ بزنس چلنے لگا وہ NRI اور HNI انویسمنٹ بھی لے کر آئے تب ہماری استدھی کافی اچھی ہو گئی تھی یہاں تک کہ ہم لوگ انٹرنیٹ یوز کرنے والے بھارت کے پہلے پانچ سو پریواروں میں بھی شامل تھے وکرم کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ انہوں نے خوب اٹھایا اور گیارہ سال کی عمر سے ہی کمپیوٹر پر مہارت حاصل کر لی انہوں نے ٹریڈنگ کرنا سیکھ لیا سال 1994 تک وہ ڈیجٹلائز ہو چکے تھے وشو اتحاس اور ساہتی کی کئی کتابیں پڑھ چکے تھے حالانکہ یہ اچھے دن زیادہ نہیں چلے جتنا تیزی سے ان کا بزنس بڑا تھا اتنی ہی تیزی سے ڈوب بھی گیا وکرم کے پتا نے نیشنل سٹاک ایکسچینج میں ان کے ایم ڈی روی ناران کے کہنے پر لون اٹھا کر کافی پیسہ انویس کر دیا تھا روی ناران کو سی بی آئی نے گرفتار کر لیا اور وکرم کے پتا کا سارا پیسہ ڈوب گیا انہوں نے اپنی جمع پوجی لون اور رشداروں سے کرز لے کر یہ پیسہ انویس کیا تھا تب وکرم کی عمر تقریباً چودہ سال کی رہی ہوگی اب پریوار چلانے کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی پتا کے کہنے پر انہوں نے دوسروں کے بچوں کو انٹرنیٹ چلانے کی کلاسز دینا شروع کر دیا لیکن اس سے کہاں کچھ ہونے والا تھا پتا کی دوائی کا خرچہ بینک کا کرزہ اور اوپر سے آفیس اور گھر کی نیلامی کا نوٹس پر نوٹس وکرم کہتے ہیں کہ تب حالات ایسے تھے کہ ان کے درد کو شبدوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے لوگ کہتے تھے پیسے دے دو نہیں تو تمہاری ماں کو اٹھا لیں گے میں ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے کہتا کہ تھوڑا تو رحم کیجئے جس عمر میں بچے کھلونے سے کھلتے ہیں اس عمر میں میں اپنے آفیس اور گھر بچانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ کرزہ اتارا جا سکے جیسے تیسے پڑھائی پوری کرنے کے بعد وکرم نے پہلی نوکری آئی سی آئی سی آئی پریڈنشل فنڈ میں کی اس کے بعد ایولان انویسمنٹ بینکنگ اور ایسے ہی کئی سارے کارپرٹ ہاؤسز میں کام کیا اور مارکٹنگ کی اچھی خاصی سمجھ ڈیولپ کر لی اسی بیچ سال دوہزار بارہ میں ان کے پتا کو برین ہیمریج ہو گیا ساتھ ہی وکرم کی نوکری بھی چھوٹنے کے کگار پر آ گئی نوکری بچانے کے لیے تھامس کوک انڈیا کی ڈیل بریک کرنے کا ٹاسک ملا کئی دنوں تک انہوں نے دن رات محنت کی اور وہ اس ڈیل کو پورا کرنے میں کامیاب رہے تب قریب ایک سو چھہتر ملین ڈالر کی ڈیل انہوں نے کی تھی وکرم کہتے ہیں کہ تب نوکری تو بچ گئی لیکن آگے کی لائف کے لیے ایک بڑی سیخ بھی مل گئی یہ کچھ بھی ایکسٹرا نہیں کیا تو کسی بھی دن یہ نوکری جا سکتی ہے اس وجہ سے اکثر وہ پریشان رہنے لگے اور کئی بار کافی سٹریس میں بھی آنے لگے تھے جب وکرم کے پتا کو یہ بات پتا جولی تو انہوں نے سجھاؤ دیا کہ تم اچھا بولتے ہو پبلک پلیٹ فارم پر پارٹسپیٹ کرنا شروع کرو اس سے تمہارا من بھی بدلے گا اور کچھ نیا کرنے کو بھی ملے گا اس کے بعد وکرم نے ایک ٹوست ماسٹر میں حصہ لیا ان کی پہلی سپیچ ٹھیک تھاک پسند کی گئی پھر وہ اکثر ٹوست ماسٹر میں جانے لگے وہاں ان کے کئی نئے دوست بنے کئی لوگ ان سے کہنے لگے کہ یار تم بہت فنی بولتے ہو وکرم کہتے ہیں کہ ان دنوں ممبئی میں کومیڈی سٹور کا بہت بول بالا تھا یہاں صرف فارنرز ہی کومیڈی شو دیکھا کرتے تھے اس کے مالک ڈان وارڈ کی بیٹی شولٹ اس کا سارا کام کاش دیکھتی تھی شولٹ نے اس تھانیے کومیڈینز کو بھی کچھ منٹ کا سلوٹ دینا شروع کیا میں نے تیہ کیا کہ اس شو میں بھی پرفارم کیا جائے لیکن یہاں انٹری آسان نہیں تھی کافی مشکت کے بعد آخرکار وکرم کو کومیڈی سٹور میں حصہ لینے کا موقع مل گیا شروعات میں وہ بچوں والے جوک سنایا کرتے تھے کچھ دنوں بعد وکرم کو پتا چلا کہ ایک ساتھی کلاکار ڈانیل نے کومیڈی کے لیے نوکری چھوڑ دی تب وکرم کو ریالائز ہوا کہ اس میں کافی پیسہ ہے سبھی لوگ نوکری چھوڑ رہے ہیں اب تک وکرم کی اچھی خاصی پہچان بن گئی تھی اور دیش کے ٹاپ فیفٹی انگریزی سٹینڈ اپ کومیڈین میں وہ شامل ہو چکے تھے ادھر وکرم کے باس نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا یعنی اب نوکری کرنا اور مشکل ہوتا جا رہا تھا کومیڈیوں کو سپیکنگ سکلز کی ٹریننگ دینی تھی یہاں سے ان کے دماغ میں نیا بزنس مارڈل گھومنے لگا وہ کہتے ہیں تب میں نے تیہ کیا کہ اب کارپرٹ سیکٹر میں ہی گھسنا ہے صرف کلا سے پیٹ نہیں بھرے گا بلکہ اس سے بیچنا بھی پڑے گا یہاں سے انہوں نے کومیڈی کو بزنس کے روپ میں آگے بڑھانا شروع کیا اپنے کام کو نکھارنے کے لیے ہر چھوٹے بڑے کومیڈین کی پرفارمنس دیکھنی شروع کر دی الگ الگ طرح کی کتاب میں پڑھنے لگے کارپرٹ سیکٹر کے لوگوں سے ملنے لگے ان کی پارٹیز میں جانے لگے ان کے ساتھ گھنٹوں بتانے لگے اتنا ہی نہیں انہوں نے سماج کے ہر طبقے کے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا جیسے پلمبر بجلی والا رکشا والا ٹیکسی والا وغیرہ وغیرہ تاکہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ان کی باتوں کو اپنے جوکس کا حصہ بنا سکیں وکرم کہتے ہیں تب کومیڈی فیلڈ میں ویرداز کا بڑا نام تھا میرا اگلا ٹارگٹ تھا ان کے ساتھ جنڈنا اور ان کی کمپنی میں کام کرنا بہت کوششوں کے بعد ان کے آفس میں پہنچ گیا ویرداز نے مجھ سے کہا کہ وہ آدھت بیڑلا گروپ کے لیے ایک شو ہوسٹ کرنے والے ہیں آپ اس کے لیے کاپی لکھئے میں نے کاپی لکھی اور انہوں نے شو ہوسٹ کیا شو سپر اٹھ ہو گیا جس کے بعد ویرداز نے مجھے بطور کانٹنٹ رائٹر نوکری پر رکھ لیا ساتھ میں اپنا شو بھی کر رہا تھا اس بیچ ان کے پتا کی کڈنی پھر زکھراب ہو گئی اب وکرم کے سامنے پھر اسے مشکلوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا کبھی پتا کی دیکھ بھال کے لیے اسپتال میں ساری رات رہنا پڑتا تو کبھی آفس سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی اوپر سے ان کا خود کش ہو لیکن وہ سب کچھ اس امید سے کر رہے تھے کہ کل سب ٹھیک ہو جائے گا ان کے پتا سوست ہو جائیں گے حالانکہ ایسا ہوا نہیں اور سال 2015 میں ان کے پتا کی موت ہو گئی اس کے بعد وکرم نے خود کو سمحالا اور تیہ کیا کہ وہ اپنی کمپنی بنائیں گے وہ بزنس اور مارکٹنگ پر اپنی پکڑ بنا چکے تھے اپنی سیونگ سے قریب ڈیڑھ لاکھ روپے خرچ کیے اور بورڈ روم کومیڈی نام سے کمپنی شروع کر دی وہ کہتے ہیں کہ کمپنی کی ویب سائٹ بنانے میں قریب ستر ہزار روپے خرچ ہوئے تھے اور لوگوں بنانے میں بھی قریب ستر ہزار روپے لگے تھے اس کے بعد آفیس وغیرہ کا خرچ تھوڑا بھتایا پھر انہوں نے پانچ کانٹنٹ رائٹرز رکھے ویڈیو پروڈکشن اور سوشل میڈیا کی ٹیم رکھی اور اپنی کومیڈی کو بیچنا شروع کر دیا وہ کومیڈی شو کے ساتھ ساتھ کارپرٹ ٹریننگ بھی پروائیڈ کرانے لگے وکرم بتاتے ہیں کہ ایس بی آئی کے لیے تیار کیے گئے شو میں رامائن نیریٹڈ بائی انویسمنٹ بینکر زبردست ہٹ ہوا تھا وکرم کہتے ہیں کہ کارپرٹ شوز میں ایچ آرز پر ان کے جوک کافی ہٹ ہوتے تھے کیونکہ کرمچاری ایچ آر کے موہ پر جو بولنا چاہتے تھے وہ بول نہیں پاتے تھے اور جب میں بولتا تھا تو انہیں بہت مزا آتا تھا وکرم کے شو کے ہٹ ہونے کی دوسری وجہ تھی ان کا پبلک رولیشن ہر ورک کے لوگوں سے ان کا ریگولر ملنا چلنا لہٰذا انہیں سب پتا تھا کہ کب اور کس منچ پر کیا بولنا ہے تاکہ لوگوں کو ہسایا جا سکے وکرم کی کہانی واقعی ایسی ہے جو ہم سب کو ایک نئی سیکھ دیتی ہے جب بھی آپ کی زندگی میں کچھ نئی چنوٹیاں آئیں یہ مان کر چلیے کہ نئے افسر بھی بہت جلد آنے والے ہیں